خوادین و حضرات انفیکشن کنٹرول سسائیٹی کی طرف سے انفیکشن کنٹرول کے بارے میں مضامین آپ کے خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں اور وائرل ڈیزیز کے احتیاط اور ان کی تتابیر آپ کو بتائے گئیں اب ہم آپ کو ریبیز کے بارے میں بتائیں گے ریبیز کیا بیماری ہے ریبیز ایک ایسی بیماری ہے جو انسان سے انسان میں کم منتقل ہوتی ہے یہ صرف ایس ان مریضوں میں دیکھی گئی ہے اگر کسی کا انفیکٹڈ کورنیا کا گرافٹ حصول کیا گیا ہو یہ بیماری عام طور پر ریبیڈ جانور کتے اور اس کی فیملی کے جانور اور اب ان کی ایک طویل لسٹ ہے کہ کاٹنے سے ہوتی ہے یہ وائرس ان جانوروں کے تھوک میں یعنی کہ سالیوہ میں موجود ہوتے ہیں ریبیز کی بیماری ریبڈو وائرس کی فیملی سے تعلق رکھنے والے وائرس جس کا نام ریبیز وائرس سے ہوتی ہے جو کہ ایک غلاف والی یعنی کہ کورڈ کیا ہوا یا غلاف والی سنگر اسٹرنڈڈ آرینے سنگر اسٹرنڈڈ آرینے وائرس ہے جس کی شکل بندوق میں استعمال ہونے والی گولی یعنی بلٹ شیپ ہوتی ہے جس کی جسامت اس کا سائز اس وائرس کا سائز سیونٹی فائیو ٹو ون ایٹی نانو میٹر ہوتا ہے یہ ہیلیکل ساخت کے ہوتے ہیں اور ان کے انکیوبیشن کا وقت تین سے آٹھ ہفتے تک ہو سکتا ہے اور کم سے کم دس اور زیادہ سے زیادہ سات سال تک ہو سکتا ہے ان کے لیے مندرجزل احتیاط ضروری ہیں مریض کو ایک کمرے میں علیدہ رکھا جائے یونیورسل اور سٹینڈرڈ پریکوشنز احتیاط کو ملوز رکھا جائے جو مریض کے پاس عملے کا افراد آئیں وہ ساری احتیاط کے ساتھ جائیں مو سے مو سانس نہیں دینا چاہیے جو عملہ جو سٹاف ہاسپنل کے سٹاف مریض کے احتیاط سے وابشتہ ہے اسے نہ بدلا جائیں زخم والے عملے کو مریض سے رابطے میں نہ آنے دیا جائیں زخم کو پہلے اچھی طرح پٹی سے ڈھکنے اور ساری احتیاط لے کر مریض کے پاس جائے جائیں غیر تربیت یافتہ عملہ یا نرسز یا دوسرا ہاسپنل کا عملہ یا مریض کے رشدار مریض کے پاس نہ جائیں مریض یعنی پیشنٹ کے ٹیسٹ کے نمونے عام طریقے سے عام لیوارٹری میں نہ روانے کیا جائیں اور یہ خاص طریقے سے جمع کیے جائیں اور لیوارٹری سے معلوم کر کے کہ وہ ان ٹیسٹ کو کر سکتے ہیں اگر وہ کر سکتے ہیں تو ان لیوارٹریز کو روانہ کیے جائیں جہاں پر یہ ٹیسٹ ہو سکتے ہیں مریض کے لیے استعمال ہونے والے عالات کو اچھی طرح استرلائز اور ڈسنفیکٹ کیا جائیں یا ایک دفعہ استعمال ہونے والے عالات یعنی کے اسٹرمنٹ استعمال کیے جائیں استعمال شردہ اشیاء کو صحیح طرح سے ویسٹ ڈسپوزل کے طریقے سے ٹھکانے لگائے جائیں کیونکہ وہ جو جو انفیکٹڈ آئیٹمز ہوتے ہیں یا اسٹرمنٹ ہوتے ہیں ان کے نیڈلیلسٹک انجری سے یا اور شارپ انجری سے وائرس جسم میں داخل ہو سکتا ہے عملے کو یعنی کہ جو عملہ کام کر رہا ہے جو ہسپٹل کے افراد کام کر رہے ہیں ویکسین اور ضرورت پڑھنے پر ایمینو گلوبلنز دی جائے جو رابطے میں ہو انہیں ایمینو گلوبلنز اور دوسرے ہاتھ میں ویکسین دی جائے پاگل کتے کے کارٹے کے لوگوں کو ربیس سے بچانے کے لیے زخم کو اچھی طرح صاف کر کے پٹی کی جائے اور ایمینو گلوبلنز اور ویکسین کے ساتھ دی جائے علیدہ علیدہ ہاتھ میں پوسٹ پارڈم نہ کیا جائے اگر ضروری ہو تو حتیات کے ساتھ کیا جائے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایسا مرض ہے جس کو عام طور پر اسٹریٹس ڈاگ کو کنٹرول کر کے یعنی کہ اسٹریٹ ڈاگ کی جو تعداد ہے ان کو کم کر کے یا ان کو ختم کر کے اس مرض کو ختم کیا جا سکتا ہے کیونکہ ربیس ایک ایسا مرض ہے جو کہ اگر ہو جائے تو اس میں بچت یعنی کہ بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر ایک دفعہ ربیس کسی کو ہو جائے تو اس کے اندر موت واقع ہوتی ہی ہے اگر اس میں دیر کی جائے یعنی کہ ویکسین لگانے میں تو اس میں بہت واقع ہو جاتی ہے ویکسین اس کا موجود ہے ویکسین لگائے جاتا ہے اور ویکسین سے کنٹرول ہو سکتا ہے اور ویکسین سے مریض بچ بھی سکتا ہے تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہاسپٹلز وغیرہ میں کتے کے کٹے کے مریضوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ ویکسین موجود بھی نہیں ہوتی جو کہ اچھے خاصے مہنگے داموں مارکٹ سے خریدنی بڑھتی ہے جس کی وجہ سے مریضوں پر اور غریب عوام پر کافی بوجھ پڑتا ہے تو اس لئے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سٹریٹ ڈاک کو ختم کر کے اور جو اس قسم کے کھلے ہوئے ڈاکس ہوتے ہیں اور جو گلیوں میں پھیرتے ہیں یا مارکٹوں میں پھیرتے ہیں ان کو ختم کر کے ہم اس بیماری پر کنٹرول کر سکتے ہیں